کھان پان کی بات ہو تو حلوہ ایک پرمک بھارتی ایک ہاتھ پدارت ہے اور اسے ویبن روپوں میں تیار کیا جاتا ہے جیسے کی سوجی حلوہ، گازر حلوہ، مونگدال حلوہ اور تو اور لوکی کا حلوہ لیکن آج ہم ایسے حلوے کی بات کر رہے ہیں جو حلوہ ادکتہم ہر کوئی کھانا پسند کرتا ہے دراصل اتر پردیش کی رازانی لکھنو اپنے ویبن کھان پان کے لیے پرسید ہے وہیں یہاں ایک ایسی دکان ہے جو کالے گازر کا حلوہ بناتی ہے جو میٹھا کھانے اور حلوہ کھانے اور نہ کھانے والوں کو خوب پسند آتا ہے مکتار احمد سیوٹ ہاؤس کے مالے کرفان احمد نے لوکل ایٹین سے بات کرتے ہوئے بتایا کی ان کی دکان 1967 میں ان کے پتہ دوارہ کھولی گئی تھی اور تب سے مٹھائی بیچنے کا کاروبار کر رہے ہیں انہوں نے بتایا میٹھائے کا ویپار کرنے کے پیچھے ایک روچک کہانی ہے دراصل لکھنو اپنی نوابی شہلی اور کھانپان کے لیے ہمیشہ سے پرسید رہا ہے یہاں کے لوگ پرانے سمیں سے نئے ذائقے کی تلاس میں رہتے تھے تھنڈ کے سمیں یہاں ملائی گازر کا حلوہ جیسے تمام آئٹم ملتے تھے لیکن لکھنو میں لال اور کالا گازر دونوں ملتے تھا اور ایک دن پتہ جی نے سوچا کہ لال گازر سے کیوں نہ حلوہ بنایا جائے اسی کے بعد سے انہوں نے اپنی دکان میں حلوہ بیچنے کی سروات کی ارفان احمد بتاتے ہیں کہ کالے گازر کا حلوہ جتنا کھانے میں سوادشت ہوتا ہے اتنا ہی صحت کے لیے فائدہ مند رہتا ہے حلوہ بنانے میں پہلے گازر کو بارک گھسا جاتا ہے پھر اس کو تقریباً 45 منٹ تک بھٹی کے اوپر اوبالا جاتا ہے پھر اس کے بعد گازر کو کڑائی میں ڈالا جاتا ہے اور اس میں کھویا ملائے جاتا ہے اس کے بعد علائچی اور سواد کے لیے خاص مسالے کا اپیوک کیا جاتا ہے میرا نام ارفان احمد میری دکان جو ہے انیس سو سڑ سٹھ پہ کھلی تھی میرے میرے پیتا جی مقتار احمد صاحب جو ہیں گے انہوں نے دکان کو کھولا تھا اس کے بعد سے کالی گازر کا حلوہ بناتے ہوئے اور کالی گازر کا حلوہ جو ہے بہت ہی یعنی بہت ہی کچھ طریقے سے بنایا جاتا ہے پہلے گازر دھوئی جاتی ہے پھر گازر گھسی جاتی ہے پھر گھسنے کے بعد جو ہے گازر کو اوبالا جاتا ہے اوبالنے کے بعد میں پھر گازر کو کسا جاتا ہے کسنے کے بعد میں کھویا اور تمام میٹریل جو پڑنا ہوتے ہیں گے دیشی گی ہے اور ڈرائی فرود ہے سب اس میں ڈالا جاتا ہے پھر اسے کسا جاتا ہے قیدے سے پھر بعد میں وہ تیار ہوتا ہے بڑی محنت ہوتی ہے گی اور بہت ہی نازک طریقے سے اسے بنایا جاتا ہے اور بہت ہی ماشاء اللہ سے بہت ہی ٹیسٹی حلوہ ہوتا ہے کالی ججر صرف بدلوں میں پیدا ہوتی ہے اور لگے میں آپ کو ملے گی کالی آج کا حلوہ صرف گھنہ لالگاجر سے بہت اچھا ہوتا ہے اور پروٹین لیس میں بہت ہوتا ہے گا اور لوگ بتاتے ہیں کالی گاجر فائدہ بھی بہت کرتی ہے بہت فائدہ منشید ہے اور شادیوں میں بھی جو شادیاں ہوتی ہیں گی اس میں بھی میرا کالی گاجر کا علوہ لالگاجر کا علوہ جاتا ہے گا آرڈر پر یہ لکنو جو ہے نوابی شہر ہے گا اور یہاں بڑی سب چیزیں جو چیزیں لوگ بنوانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کالی گاجر آپ کو لکنوں میں ملے گا اور جو ہے میرا کالی گاجر کا جو ہے وہ دوبائی اور باہر ملکوں میں بہت جاتا ہے گا ماشاء اللہ سے بہت لوگ پسند کرتے ہیں جو لوگ یہاں لکنوں کے ہیں اور لکنوں کے باہر کے بھی ہیں وہ لوگ ہلوہ خاص کر مہواتے ہیں ہلوہ جو کھا رہا ہوں کالی گاجر آتی ہے اور کالی سب جاڑے میں ملتی ہے ہلوہ ان کا جو ہے یہاں کو لال گاجر کا اور کالی گاجر کا اور یہاں ہلوہ سوہنوہ بغیرہ یہ سب جاڑے کا ایٹم ہے یہ آپ کو جاڑے میں ملے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے یہ بھٹی بھی بناتے ہیں یہ بھٹی بھٹی بھی بناتے ہیں کیونکہ بھٹی کی چیز اور گیس میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے دوسری چیز یہ ان کا جو کڑھائی ہوتی ہے وہ سمیہ سارا سسٹم سے اس کا ہوتا کا کڑھائی کا میں آپ کو بتاؤں میرا نام محمد علی میں نشات گن سے یہاں آتا ہوں لینے میں گاجر گالوہ جب تھن شروع ہوتی ہے تو کالی گاجر گالوہ میں ان کے یہاں سے لیتا ہوں جا چوک میں ایک دکان ہے ان کی رادے لال کی ان کے ابھی گاجر کالوہ کالا ملتا ہے لیکن انہی کے مقابلے میں بلکہ ان سے اور اچھا یہاں پر ملتا ہے تو میں نشات گن سے خاصور سے لینے آتا ہوں اور میں اس ٹیم بھی آیا ہوں لینے اور یہ گاجر کا ہلوہ کالا میرے بچوں کو بہت پسند ہے خاصور سے میں آتا ہوں کالا گاجر کا ہلوہ اس کا سواد لال کالا گاجر کے ہلوے سے کیا الگ رہتا ہے اس کا سواد تھوڑا ڈیفرنس رہتا ہے اور اس میں ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ گاجر کے ساتھ کویا اس کے بیچ میں پڑا ہوتا ہے اور یہ دیسی گھی سے بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں میوے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہلانکہ میوے ڈالتے ہیں لیکن میوے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو گرم کھائیے تو بہت اچھا لگتا ہے